اسلام علیکم دوستو میں ہوں ہمیس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں تسٹوریلز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ معاشرہ یعنی کے سوسائٹی آج کی اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ معاشرے کی تعریف کیا ہے اور وضاحت کیا ہے معاشرے کا ارتکاہ کیسے ہوا انسانی اور ہیوانی معاشروں میں فرق کیا ہے ہیوانوں میں معاشرتی زندگی معاشرے کی اقسام اور اس کی وضاحت اس سے پہلے کہ ہم یہ لیکچر شروع کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مینی ملجل کر رہنا یا اکٹھے زندگی بسر کرنا ہے رستو نے کہا تھا کہ انسان سماجی حیوان ہے یعنی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے وہ انسان ہے اور معاشرے سے باہر وہ حیوان ہے یعنی معاشرہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں لاتا ہے یہ عمل تربیت کے ذریعے ہوتا ہے شاہر علی اللہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی جسم و جان کی حفاظت کے لیے اور اپنی نسل کی بقاہ کے لیے معاشرتی زندگی وجود میں آتی ہے امام غزالی نے گروہی زندگی کو انسان کے لیے ناگزیر بتایا ہے فرمایا کہ انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ وہ خود اکیلہ نہیں رہ سکتا بلکہ دوسروں کا مستقل حاجت مند ہے اس کی خواہش ہے کہ اس جیسا انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے آگست کامٹے نے کہا کہ معاشرہ اس لیے وجود میں آیا کہ انسان نے ایک دوسرے سے ملدل کر رہنے کی ضرورت محسوس کی پس انسان فطری طور پر معاشرتی ہے اور معاشرتی زندگی اس کی فطرت میں داخل ہے اس لیے وہ ایک دوسرے کے قریب رہش اختیار کر کے بستیاں گاؤں قصبے اور شہر بساتا ہے اور یہ سب مل کر کسی معاشرے کو وجود میں لاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں لفظی معنی کیا ہے اس کے انگریزی لفظ سوسائٹی معاشرہ لاتینی زبان کے ایک لفظ سوشیس یا سوسائٹ ایٹم سے محفوظ ہے جس کے معنی انجمن یا جماعت ہے اس کی تعریف کچھ اس طریقے سے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہے بیک ایور کے مطابق معاشرتی ساخت کا وہ نظام جس میں اور جس کی بنیاد پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں معاشرہ کہلاتا ہے ینگ اور میک لکھتے ہیں معاشرہ وہ سب سے بڑا معاشرتی گروہ یا افراد کا مجموعہ ہے جس میں مشترکہ ثقافتی انداز موجود ہوں اور جو جملہ بنیادی اداروں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گیڈنز کے مطابق معاشرہ افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جو مشترک مفاد یا دلچسپی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتا ہو اب ہم دیکھتے ہیں معاشرہ کے اناثر یا لوازمات کیا ہیں elements are essentials of society مدرجہ بالا تعریفی کی روشنی میں معاشرہ کے اناثر حسب زہل ہیں افراد کا ایک بڑا مجموعہ ہو ایک خاص جگرائفہ حدود کا ہونا جس میں افراد رہتے ہوں افراد میں معاشرتی زندگی کا پایا جانا جس میں وہ ملجل کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہوں معاشرہ کے افراد میں بنیادی طور پر تعاون موجود ہو کسی سیاسی نظام کا موجود ہونا معاشرے کے خواس characteristics of society معاشرے کے چند اہم خواس حسب زہل ہیں جگرائفہی حدود ایک خاص جگرائفہی حدود میں کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے جیسے پاکستانی معاشرے کی حدود مقرر ہیں اسی طرح ہر معاشرے کی جگرائفہی حدود مقرر ہیں اجتماعی زندگی ہر معاشرہ میں بہت سے افراد ملجل کر اجتماعی زندگی گزارتے ہیں جس کی بنیاد باہمی تعاون پر ہوتی ہے بنیادی ادارے معاشرے میں کم از کم پانچ بنیادی ادارے پائی جاتے ہیں جن میں خاندان، سیاست، مذہب، معیشت اور تعلیم شامل ہیں ان میں اور بھی بہت سے اضافی ادارے موجود ہیں جو افراد کی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں مثلا تفریحی ادارے، صحت کے ادارے وغیرہ قانون کا نفاظ معاشرے میں سماجی ضبط قائم کرنے کے لیے ایک سیاسی ادارہ ہوتا ہے جو حکومت کا نظام چلاتا ہے آئین بناتا ہے، قانون نافذ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی پر سزا کے ادارے بھی قائم ہوتے ہیں معاشی حاجات کی تسکین کاروبار، ذرات، تجارت، ملازمت، مزدوری، فنی وانیم، فنی کاموں وغیرہ معاشرتی اداروں کے ذریعے لوگوں کی معاشی حاجات پوری کی جاتی ہیں تربیتی ادارے معاشرے میں تربیت کے لیے تعلیمی ادارے پائی جاتے ہیں جن میں مذہبی اور رسمی تعلیم کے ادارے، سکول، کالج، یونیورسٹیاں وغیرہ شامل ہیں ثقافت کا وجود معاشرے کی ایک ثقافت ہوتی ہے جس پر چل کر لوگ اپنی معاشرتی زندگی گزارتے ہیں یہ ثقافت ہر معاشرے کے لیے الگ الگ ہوتی ہے جیسے پاکستانی ثقافت، ہندی ثقافت، ایرانی ثقافت وغیرہ معامولات کا نظام معاشرے میں معامولات کا نظام پایا جاتا ہے جو رسم و رواج کا مجموعہ ہوتا ہے یہی معامولات ہماری اقدار کے محافظ ہیں اور ان کی تربیت افراد کو مختلف اداروں میں دی جاتی ہے اقدار کا نظام معاشرے میں اقدار کا نظام بھی پایا جاتا ہے جو افراد کی منزلیں مقصود ہیں افراد ان اقدار کے حصول کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کے خلاف عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں معاشرتی تغیر معاشرہ تغیر پذیر ہے جتنی سنتی و تعلیمی ترقی کسی معاشرے میں زیادہ ہوگی اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہ تبدیل ہوگا جو معاشرے سنتی و تعلیمی لحاظ سے پس ماندہ ہیں وہ بہت سست رفتار کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں لیکن ایسا کوئی معاشرہ نہیں جو کہ جامد ہو معاشرتی گروہ معاشرہ مختلف گروہوں پر مشتمل ہے اور گروہوں مل کر ہی معاشرہ بناتے ہیں ان گروہوں میں مذہبی گروہ، سیاسی گروہ، معاشرتی گروہ، زیلی ثقافتوں کے گروہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں معاشرے کا آغاز اور ارتکا بگیننگ اینڈ ایولوشن آف سوسائٹی معاشرے کے آغاز اور ارتکا کے مطالق بہت سے ماہرین نے اپنے اپنے نظریات بیان کی ہیں تھامس حابز لکھتا ہے کہ انسان شروع میں بالکل الہدگی اور تنہائی کی زندگی بسر کرتا تھا وہ ہمیشہ دوسرے انسانوں سے خائف رہتا تھا کہ دوسروں کے ہاتھوں مارا نہ جائے لیکن ہزاروں سال گزر جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پر امن زندگی گزارنے لگا اس طرح ایک معاشرہ وجود میں آیا اس کے برعکس جان لاک نے کہا کہ انسان شروع ہی سے امن پسند تھا اس طرح شروع سے انسانی معاشرہ قائم تھا منٹسکو کے خیال کے مطابق انسان نے ہمیشہ اپنے آپ کو قدرتی طاقتوں کے سامنے بے بس پایا اس لئے قدرتی مشکلات کے سامنے گروہی زندگی اختیار کی اور اس گروہی زندگی کے مرہونے منت معاشرہ وجود میں آیا کومٹے کے مطابق جس کو ہمرانیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان نے ایک دوسرے سے ملدل کر رہنے کی ضرورت کو محسوس کیا جس سے معاشرہ وجود میں آیا اور معاشرے میں ترقی ناگزیر ہے سپینسر کے مطابق معاشرہ انسانی جسم کی ماند ہے جس کے آزا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح جسم کے حصے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اس طرح معاشرے کے ادارے اور گروہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اس نے کہا کہ معاشرے میں ارتقاء یعنی ترقی ہونا ایک فطری عمل ہے ریولوشن آف سوسائٹی مندرجہ بالا باتوں سے ظاہر ہے کہ سب مفقرین تسلیم کرتے ہیں کہ معاشرہ ترقی پذیر ہے اور اس میں ارتقاء پایا جاتا ہے لیکن معاشرہ تبدیل ہوتا رہتا ہے ارتقاء سے مراد معاشرے کی حالتوں کا خود بخود تبدیل ہونا ہے جو کسی رخ میں بھی ہوں یہ فطری عمل ہے اس کے اناثر حسب زیل ہیں معاشرے میں کثیر آبادی کا ہونا جتنی کسی معاشرے میں آبادی زیادہ ہوگی اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہ معاشرہ ارتقاء منازل تیہ کرے گا سنتی و حرفی ترقی سنت و حرفت کی ترقی بھی معاشرہ ارتقاء کو تیز کرتی ہے تعلیم رسمی تعلیم کے اداروں کی تعداد میں جس قدر زیادہ ہوں گے وہ اتنی تعلیم عام ہوگی اسی قدر ارتقاء تیز ہوگا ذرائع مواصلات مواصلات کا نظام جتنا عام اور تیز ہوگا جن میں تار و ڈاک کا نظام ٹیلی فون فیکس انٹرنیٹ ہوائی جہاز ریل وغیرہ شامل ہیں اسی قدر ارتقاء تیز ہوگا صحت کا میار قائم ہو افراد میں صحت کا میار قائم ہو جس سے وہ اپنے کارہائی منصب خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکیں اور ارتقاء کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھیں معاشرتی تفاول معاشرتی تفاول کی رفتار کا معاشرے میں تیز ہونا معاشرتی ارتقاء کو تیز کرتا ہے جدید معاشروں میں تفاول کی رفتار تیز ہے نتیجتاں ترقی کی رفتار بھی تیز ہے اداروں کا استحقام جس معاشرے کی ادارے مضبوط اور آزاد ہوں گے سیاسی استحقام ہوگا وہیں معاشرہ ترقی کی رفتار میں پیش پیش ہوگا ان اداروں میں روزمرہ زندگی کے ادارے شامل ہیں معاشرتی آزادی معاشرے کے افراد کو ان کی معاشرتی زندگی میں آزادی ہو یعنی روز مرہا کی زندگی میں اپنا کردار آزادی کے ساتھ انجام دے سکتے ہوں سیاسی معاشی و دیگر معاشرتی مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہوں تو معاشرتی ارتکا تیزی کے ساتھ ہوگا معاشرتی وسائل معاشرے میں بہتر زرعی زمین، مہنتی کارکن، سیحت مند افراد، سنتی و فنی، ماہرین، مادنیات کا وجود سنتی، خانوں کا قیام وغیرہ وسائل بھی ارتکا کے لیے ضروری ہیں ترقی کے روجانات کا پایا جانا جس قدر افراد ترقی پسند ہوں گے اسی قدر معاشرتی تبدیلی و ترقی ہوگی جان جے میشاؤنس کے مطابق انسانی معاشرے کا ارتکا اور اس کے مختلف ادوار کا جائزہ یہاں پر آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے اور اس ٹیبل میں معاشرے کی قسم بتائی گئی ہے تاریخی اعتبار سے اس کا دور بتایا گیا ہے پیداواری ٹیکنالوجی کی قسم بتائی گئی ہے آبادی کا سائز بتایا گیا ہے اور اس کا رہائشی طریقہ بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے پہلے آئے تھے شکاری معاشرے ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹیز یہ تقریباً بارہ ہزار سال قبل کی بات ہے اس میں قدیمی اوزار کا استعمال کیا جاتا تھا اور آبادی کا سائز پچیس سے چالیس لوگ ہوا کرتے تھے یہ خانہ بدوش زندگی گزارتے تھے دوسرے نمبر پر آیا آباد میں باغبانی معاشرے آئے جن کو ہارٹیکلچر اینڈ پیسٹورل سوسائٹیز کہتے ہیں ان کا دور بارہ ہزار قبل از مسیح سے تین ہزار قبل از مسیح تک ہے اس میں ہاتھ سے بنے اوزار کا ذراعت میں استعمال جانوروں کو صدانہ وغیرہ تھا چاند سو لوگوں پر مشتمل معاشرہ باہمی تجارت کا آغاز اسی دور میں ہوا تھا اس میں رہیشی طریقہ چھوٹی مستقل آبادیوں کے دور کا آغاز ہوا تھا تیسرے نمبر پر پھر ذراعی معاشرے آئے ایگریرین سوسائٹیز جو کہ پانچ ہزار سال پہلے کی ابتدا ہوئی یہاں پر پیداواری طریقے میں کاشت میں بیل اور حل کا استعمال ہونے لگا اب اس میں آبادی کا سائز لاکھوں افراد تھے رہائشی طریقے میں محدود پیمانے پر شہری معاشرے کی ابتدا ہوئی نمبر چار پر ہے سنتی معاشرے انڈسٹریل سوسائٹیز اس میں سترہ سو پچاس سے لے کر 1980 تک کا دور ہے اب اس میں توانائی اور کاشت میں جدید مشینی ذرائع کا استعمال ہوا اس میں آبادی کا سائز لاکھوں افراد تک پہنچ گیا اور رہائشی طریقے میں بڑے بڑے شہر پر مشتمل شہری زندگی کلیل دہی آبادی تھی پانچوے نمبر پر ماہ بعد سنتی معاشرہ جس کو ہم پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کہتے ہیں یہ پچھلی چند دہائیوں کی پیداوار ہے جو اب بھی جاری ہے اس میں کمپیوٹرائز دماشی دھانچہ ہمارے سامنے آیا اس میں لاکھوں اور کروڑوں افراد آبادی کے سائز میں موجود ہیں اور اس میں جو رہائشی طریقہ ہے وہ شہری آبادیوں میں کسرت سے اضافہ اور زیادہ کسافت آبادی ہے اب ہم حیوانوں میں معاشرتی زندگی دیکھتے ہیں سوشل لائف امنگ اینیملز حیوانات بھی معاشرہ رکھتے ہیں اور معاشرتی زندگیہ گزارتے ہیں بعض حیوانوں میں نہایت منظم زندگی مشاہدہ کی گئی ہے ان میں چونٹیاں شہد کی مکھیاں بھڑ بندر اور بینمانس وغیرہ شامل ہیں ان میں گیروہی کردار مطالعہ کیا گیا ہے کنگزلے ڈیویس نے کسی معاشرے کے لیے مندرجہ زیل چار لوازمات بتائے ہیں جو جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں آبادی کا قیام جانور بھی کسیر تعداد میں ملجل کر رہتے ہیں جس طرح انسان اکٹھے ملجل کر رہائش اختیار کرتے ہیں جانور بھی اپنی آبادی کو قائم رکھنے کے لیے انسانوں کی طرح مدرجہ زیل تین خواس رکھتے ہیں خوراک کا حصول یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے چونٹیا خوراک کے ذرات چن چن کر اپنے بلو میں لے جاتی ہیں چوہے گندوں کے دانے اپنے بلو میں جمع کرتے ہیں اس طرح مویشی چل پھر کر گھاس چرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں پرندے اپنی خوراک کی تلاش میں دور دراز اڑتے ہیں پھرتے ہیں جس سے زندگی قائم رہتی ہے نقصان سے حفاظت انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور ہر عملہ آور چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جانور بھی اپنی جان کا تحفظ کرتے ہیں اندھیری رات باد و بارہ سخت گرمی اور سخت سردی کی حالتوں میں جانور اپنے آپ کو اپنی رہائش گاؤں میں چھپا لیتے ہیں جب کوئی ان کو مارنے کے لیے ان کا پیچھا کرتا ہے تو وہ اپنی جان کی حفاظت میں اپنی قیامگاہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں یا ان کا مقابلہ کرتے ہیں نئی نسل کی پیدائش جس طرح انسانوں میں نئی نسل کی پیدائش ہوتی رہتی ہے اور آبادی کا سلسلہ قائم رہتا ہے اسی طرح جانوروں میں ان کی نسلیں پیدا ہوتی ہیں جس سے ان کی آبادی بھی قائم رہتی ہے آبادی میں کام کی تقسیم دیویجن آف لیبر جس طرح انسانی معاشرے میں مختلف پیشوں کی صورت میں کام کو آپس میں بانٹ کر کرتے ہیں کوئی زراعت میں لگا ہے کوئی تجارت میں اور کوئی ملازمت میں اسی طرح سارا معاشرہ اپنی پسند کے کاموں میں مصروف ہے اسی طرح ہیوانات میں بھی معاشرتی نظام قائم ہے اور وہ کام کی تقسیم کرتے ہیں ایک پرندہ گھونسلہ بنانے کے لیے تنکے جمع کرتا ہے تو دوسرا روزی کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جاتا ہے چوٹیوں میں خوراک جمع کرنے کے لیے ایک گروہ موجود ہوتا ہے ان کی ملکہ ان کی حفاظت و حاکمیت کا انتظام کرتی ہے سیمیویل کانگ نے بھی لکھا ہے کہ تقسیم کار تعاون اور ذات کا نظام چوٹیوں شہد کی مکھیوں اور بیڑوں میں پایا جاتا ہے نیز سرداری و ماتہتی بھی ان میں مشاہدہ کی گئی ہے ایک مویشی دوسرے مویشیوں کو ٹکر مار مار کر انہیں بھگا دیتا ہے اور خود اپنی حاکمیت قائم کرتا ہے ایک کتہ اپنی گلی میں دوسرے کتے کو آنے نہیں دیتا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کاٹنے کی کوشش کرتا ہے کسی گھر میں رہنے والی بیلی بیرونی بیلی کو اپنے گھر میں آنے پر چیخ پڑتی ہے اس پر حملہ آور ہوتی ہے اس طرح اپنایت کا تصور بھی ان میں پایا جاتا ہے جس سے حاکمیت کا اظہار بھی ہوتا ہے گروہی استحکام گروپ سولیڈاریٹی انسانی معاشرے کی سب سے اہم خوبی یہ ہے مندرجہ زیل دو خواست سے ہوتا ہے گروہی ارکان میں باہمی تعلق قائم کرنا گروہ کے ارکان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کر کے گروہ بناتے ہیں پرندے غول کے غول کی شکل میں اڑتے ہیں وویشی ایک کھیت میں چرتے ہیں بھیڑیں اور بکریاں سب مل کر چلتی چرتی اور پانی پیتی ہیں چونٹیاں شہر کی مکھیاں اور بھیڑیں اکٹھی رہتی ہیں اور گروہی زندگی اختیار کرتی ہیں باہمی سبر و برداشت اور بیرونی مداخلت پر مضاہمت کرنا انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سبر و برداشت کا اظہار کرتے ہیں اور بیرونی مداخلت پر سب مل کر مضاہمت کرتے ہیں اور اپنا دفاع کرتے ہیں اس طرح جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم و سختی کے باوجود سبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک مرگ دوسرے مرگے کو چونچے مار مار کر گائل کر دیتا ہے وہ اپنا سر پرو میں چھپا لیتا ہے ایک کتہ دوسرے کتے کو دبا لیتا ہے ایک بیل دوسرے کو مارتا ہے دوسرا دب کر سبر کرتا ہے اگر بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا جائیں یا شہد کی مکھیوں کو چھیڑا جائیں تو وہ سب مل کر چھیڑنے والے پر ٹوٹ پڑتی ہیں ڈنگ مار مار کر جان بچانے پر مجبور کر دیتی ہیں اس طرح یہ جاندار بیرونی مداخلت پر مضاہمت کرتے ہیں معاشرتی نظام کی بقا سروائول آف سوشل سسٹم مدرجہ بالا تینوں لوازمات ایک نظام کی صورت میں قائم ہوتے ہیں ان میں واہمی تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ معاشرتی نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس نظام کے تحت سارے کام انجام پاتے ہیں معاشرہ چاہے انسانی ہو یا ہیوانی ایک نظام کے تحت چلتا ہے اسے معاشرتی نظام کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مکان جبکہ اس کے اجزاء اینٹیں سیمٹ مٹی لکڑی لوہا وغیرہ ہے اسی طرح معاشرہ مکان کی طرح ایک نظام رکھتا ہے جبکہ اس کے اجزاء افراد ادارے گروہ اور ذابطے ہیں جانور بھی معاشرتی نظام کا مظاہرہ کرتے ہیں چونٹے ایک راستے پر اور ایک لائن میں چلتی ہیں جو تنظیم کا آلشان مظاہرہ ہے پرندے غول کی شکل میں فضاء میں اس طرح پرواز کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ برابر قائم رہتا ہے سب کی رفتار یقصہ ہوتی ہیں اور ان کا سردار جہاں زمین پر اترنا چاہتا ہے سب وہیں اتر پڑتے ہیں بیڑے اور بکریاں سابق اکٹھی اور ایک راستے پر چلتی جاتی ہیں شاید کی مکھیں اڑتی ہوئی ایک خاص منزل کی طرف روانہ ہوتی ہیں بھڑ اپنے گھروں کو خاص ڈیزائن میں تیار کرتی ہیں بندر اور بن مانس خان کی زندگی رکھتے ہیں بندریاں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے کتیاں اپنے بچوں کو غیر محفوظ مقام سے محفوظ مقام پر اٹھا کر لے جاتی ہے اکٹھے رہنے اور آپس میں قریبی رابطہ رکھنے کی صلاحیت بندروں بن مانسوں چونٹیوں شہد کی مکھیوں بھیڑوں اور پرندوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور معاشرتی نظام کا درجہ بھی ان میں اونچا پایا جاتا ہے کچھ جانور حلقے درجے کے معاشرتی نظام رکھتے ہیں ان میں بچوں سام وغیرہ زہریلے جانور شامل ہیں جانوروں کے معاشرے میں بھی ان مدرجہ بالا چاروں خواص کے حامل ہیں جو کہ انسانی معاشرے میں پائے جاتے ہیں یہ خواص اصل میں معاشرے کی بقا کے لیے ہیں اور جو معاشرتی زندگی رکھے اس میں یہ خواص پائے جائیں گے ہیوانوں میں حیاتیاتی معاشرتی نظام بائیو سوشل سسٹم امنگ اینیملز ہیوانوں میں معاشرتی نظام انسانی معاشرتی نظام سے مختلف ہوتا ہے ہیوانوں میں نظام عرص یعنی ہیری ڈیٹی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور انسانوں کا معاشرتی نظام ثقافت یعنی کلچر کی بنیاد پر قائم ہے ایسے معاشرے جن کا نظام عرص پر قائم ہے انہیں حیاتیاتی معاشرتی یعنی بائیو سوشل کہتے ہیں اور وہ معاشرے جن کی بنیاد ثقافت پر وہ معاشرتی ثقافتی یعنی سوشو کلچرل کہلاتے ہیں پس ہیوانی معاشرے حیاتیاتی معاشرتی ہیں اور انسانی معاشرے معاشرتی ثقافتی ہیں ہیوانی معاشروں میں بیسیوں ہیوانی قسمیں یعنی کی سپیشیز ہیں اور انسانی معاشروں میں بے شمار ثقافتیں ہیں جانوروں میں معاشرتی نظام عرص کی بنا پر اپنی ضروریات پوری کرتا ہے ایک ایسا نظام جانوروں میں قائم ہے جو عرص کی بنا پر خود با خود کام کرتا ہے اور ضروریات پوری ہوتی ہیں جانوروں میں ہر فرد کا تفاعل اس کے اندر موجود جوابی رد عمل کا ویراستی رجحان ہے یہ رجحان عرسی یعنی کے حیاتی طور پر جانوروں میں پایا جاتا ہے ایک جانور کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا جوابی عمل یعنی کہ تفاول دوسرا جانور اپنے عرسی رجحان کی وجہ سے دیتا ہے اور ایک مقصود انداز میں جواب دیتا ہے جو عرسی طور پر اس میں پایا جاتا ہے تفاعل کا یہ رد عمل اسے سکھایا نہیں جاتا کیونکہ جانوروں میں زبان یا اشارے کے ذریعہ معاشرتی تفاعل نہیں پایا جاتا اس طرح تمام رد عملوں کے مجموعے کا نام جو تمام ارکان ظاہر کرتے ہیں معاشرتی نظام کہلاتا ہے جانوروں کا یہ معاشرتی نظام معاشرتی تفاعل یعنی کہ سوشل انٹریکشن کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل کی جانب منتقل نہیں ہوتا بلکہ جینز کے ذریعے خون میں منتقل ہو جاتا ہے اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کسی سماجی نظام میں آ جائے تو خون کے جرسوم یعنی کہ جرم پلازم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اس طرح جانوروں کا پورا معاشرہ عضوی ارتکا یعنی کہ آرگینک ایولوشن کا عمل پروسس ہے یعنی آزا جین اور خون کے جرسوموں کے ذریعے پوری معاشرتی زندگی چلتی ہے اور خود بخود جسم کے آزا جوابی عمل یعنی کہ تفاعل کا اظہار کرتے ہیں چونکہ بنیادی طور پر حیاتیاتی عوامل کام کرتے ہیں اس لئے اسے حیاتیاتی معاشرتی نظام کہہ کر پکارا جاتا ہے انسانی اور حیوانی معاشروں میں فرق انسانوں کی طرح حیوانات میں بھی معاشرتی زندگی پائی جاتی ہے لیکن انسانوں کا معاشرہ حیوانی معاشرے سے مختلف ہے جس کی وضاحت حضب زیل ہے انسانی معاشرے میں ثقافت کا تصور پایا جاتا ہے جس کے مطابق معاشرے کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن حیوانوں میں ثقافت نہیں ہوتی اس لئے حیوانی معاشرے اپنی نسلوں کو اپنا کوئی تجربہ و مشہدہ منتقل نہیں کر سکتے بلکہ ہر حیوان اپنی زندگی میں بات اور جبلیت یعنی کہ انسٹنکٹ اپنا کردار انجام دیتا ہے زبان انسانی معاشروں میں ایک مشترک زبان پائی جاتی ہے جس کی بنا پر وہ معاشرتی تفاول کرتے ہیں اور گروہ بناتے ہیں لیکن حیوانوں میں کوئی مشترک زبان نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان میں معاشرتی تفاول نہیں ہوتا بلکہ حیاتیاتی معاشرتی تفاول پائی جاتا ہے جس میں عرصی رجحان کی بنا پر تفاول یا رد عمل وجود میں آتا ہے معاشرتی معاملات انسانی معاشروں میں معاشرتی معاملات کا نظام پائی جاتا ہے جس کی وجہ سے معاملات کی تابداری اور خلاورجی پیدا ہوتی ہے جبکہ ہیوانوں میں نہ مشترکہ معاملات ہیں نہ ان کی تابداری اور نہ ان کی خلاورجی پر کوئی سزا دی جاتی ہے اقدار انسان کی پوری زندگی اقدار کے حاصل اور تحفظ میں گزرتی ہے لیکن حیوانوں میں اقدار کا نظام نہیں ہوتا اگر ہو بھی تو واضح نہیں ہوتا تعلیم و تربیت انسان اپنے تجربات و مشاہدات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک بازریت تربیت و تعلیم پہنچا دیتا ہے اس طرح انسانی علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے لیکن حیوانوں میں اپنے تجربات و نتائج کو منتقل کرنے یا محفوظ رکھنے کا کوئی نظام نہیں ہے وراست انسانی معاشروں میں انتقال و وراست ہوتا ہے جو ایک نسل سے دوسروں کی جانب منتقل ہوتا ہے یعنی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کی تمام چیزوں کا وارث بنتا ہے لیکن حیوانوں میں یہ سلسلہ بلکل نہیں ہوتا نسب انسانوں میں نسل در نسل نسبی تعلق قائم رہتا ہے جیسے میرا باپ فلان دادا فلان پڑھ دادا فلان وغیرہ لیکن حیوانوں میں نسلی تعلق کا سلسلہ نہیں ہوتا بچہ بڑا ہوا اور کھانے پینے کے قابل ہوا تو ماں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے الہدہ ہو گیا جنسی نظام معاشراتی معاملات کے مطابق جنسی تعلقات میں استواری انسانی معاشروں میں پائی جاتی ہے کوئی فرد معاشرے میں جن افراد سے شادی کر سکتا ہے وہ بھی مقرر ہوتے ہیں اور جن سے نہیں کر سکتا وہ بھی مقرر ہیں لیکن حیوانوں میں جنسی آزادی پائی جاتی ہے کوئی تمیز نہیں شادی وغیرہ کا وجود ہی نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس مخلوق کو حیوان کہا گیا ہے معاشراتی نظام انسانوں کا معاشراتی نظام ثقافت پر قائم ہے جبکہ حیوانوں میں یہ نظام حیاتیاتی بنیاد پر قائم ہے اس لیے اسے حیاتیاتی معاشراتی نظام کہتے ہیں حاجات کی تسکین کے انداز انسان کی ضروریات بھی بڑھتی ہیں اور ان کی تسکین کے طریقے بھی بڑھتے رہتے ہیں جبکہ حیوانی حاجات مخصوص ہیں اور ایک عرسی طریقے پر پوری ہوتی ہیں چونٹو کے گھر لاکھوں سالوں سے اسی طرح ہے لیکن انسانوں نے اپنے مکانوں کے لاکھوں ڈیزائن بدل ڈالے معاشراتی تغیر انسانی معاشرے حالت سے ہمیشہ مطمئن نہیں رہتے بلکہ نئی حالت پسند کرتے ہیں اور اس طرح معاشراتی تغیر انسانی معاشرے کا خاصہ ہے جبکہ جانور اپنی حیاتیاتی معاشراتی حالت سے مطمئن رہتے ہیں اور اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں لیکن حیوانی معاشرہ غیر متغیر رہتا ہے معاشرتی ادارے انسانی معاشروں میں معاشرتی ادارے مثلا تعلیم مذہب سیاست معیشت خاندان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے جبکہ جانوروں میں ان اداروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کی اقسام ٹائپس آف سوسائٹی معاشرے کی مندرجہ زیل چھے اقسام ہیں جنہیں تین انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے دیہی معاشرہ یعنی کہ رورل سوسائٹی بلدیاتی معاشرہ یعنی کہ اربن سوسائٹی خانہ بدوش معاشرہ نومیڈک سوسائٹی اکامتی معاشرہ سیڈنٹیری سوسائٹی قدیم معاشرہ ٹریڈیشنل سوسائٹی جدید معاشرہ موڈرن سوسائٹی دیہی معاشرہ رورل سوسائٹی یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد ایسے علاقوں میں رہیں جہاں نہ بلدیاتی تنظیم کے ادارے ہوں اور نہ زندگی کی جنید سہولتے ہیں ایسے معاشرے کے افراد گاؤں میں رہتے ہیں بستیوں یا چکوں میں اور الگ الگ اپنی زمینوں پر بھی مختلف معاشروں میں مختلف طرز آبادی پائی جاتی ہے دیہی معاشرے کے خواس ایسے معاشرے کے چند ضروری خواس حسب زہل ہیں کھلی آبادکاری دیہی معاشرے میں لوگ کھلے کھلے آباد ہوتے ہیں ان کے مکانات کھلے ہوتے ہیں عموماً گھر کا زیادہ تاریخ سہن پر مشتمل ہوتا ہے کچھے مکانات ایسے معاشرے میں اکثر مکانات کچھے ہوتے ہیں لیکن مغرب کے ترقی آفتہ دیہی معاشرے میں سب مکانات پکے ہیں اب پاکستانی معاشروں میں بھی پکی انڈو کا استعمال بڑھ رہا ہے زراد سے وابستگی دیہی معاشرے میں لوگوں کا مقبول پیشہ زراد ہے باقی پیشوں کے لوگ کاشتکار کی مددگار ہوتے ہیں لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں کے پیشوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور لوگ پڑھ لکھر ملازمت و دیگر کاروبار کو ترجیح دے رہے ہیں غیر رسمی معامولات دیہی معاشرے میں اکثر غیر رسمی معامولات کا رواج ہے روز مرہ زندگی کا لین دین وہ معامولات زبانی کلامی تیہ پاتا ہے غیر رسمی گروہ اس معاشرے میں غیر رسمی گروہ زیادہ پائے جاتے ہیں جن میں ہکے کے گرد گپ شپ لگانے والے افراد پنچائت آٹھے کی دکان پر اکٹھے ہونے والے شامل ہیں غیر رسمی تفاول معاشرتی تفاول بھی ایسے معاشرے میں زیادہ تر غیر رسمی اور آمنے سامنے ہوتا ہے جس میں ڈاک تار و ٹیلی فون کی سہولتیں دنیا کے اکثر معاشروں میں نہیں ہیں مگر اب ٹیلی فون اور موبائل فون کے استعمال کا روجان بڑھ رہا ہے تعاون اور تصادم معاشرتی تفاول کے مراحل جن میں تعاون تصادم اور مسابقت خاص طور پر شامل ہیں وہ بھی اس معاشرے میں مشاہدہ کی جاتے ہیں دہی لوگ کھیتی باڑی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں باہمی اختلاف پر شدید تصادم کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور معاشرتی ترقی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جس میں زیادہ تر پیداوار زیادہ حاصل کرنا اور زیادہ منافع کمانا وغیرہ شامل ہیں اس طرح مسابقت بھی پائے جاتی ہے پست میار تعلیم دہی معاشرے کے افراد اکثر نا خاندہ ہیں کم از کم خاندگی کا میار بلدیاتی معاشرے سے کم ہے آبائی پیشے سے وابستگی دہی معاشرے کے افراد بہت کم ملازمت پیشہ ہیں زیادہ تر اپنے آبائی پیشے کو ترجیح دیتے ہیں پیسے کا بیجا مسرف اس معاشرے کے افراد شادی بیانوں میلوں اور مقدمہ بازی پر اپنی طاقت سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں سست معاشرتی تغیر اس معاشرے میں سڑکوں ریلوں اور دوسرے جدید ذرائع مواصلات کی سہولتیں عام نہ ہونے کی وجہ سے ذرائع عام درافت آسانی سے میسر نہیں جس سے معاشرتی تفاول آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ معاشرتی تغیر کی رفتار بھی کم ہے سادہ گریلو زندگی لوگوں کی گریلو زندگی زیادہ تر سادہ ہے رہنسین کے انداز بھی قدیمی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا میار زندگی بلند نہیں ہے ثقافتی اقدار کی حفاظت ثقافتی اقدار کی حفاظت یہی معاشرہ کرتا ہے اور ان اقدار میں جلد تبدیلی آنے نہیں دیتا قدیم مسلم رواج کو قائم رکھنا اس معاشرے کا خصوصی نشان ہے نئے انداز فکر سے اس معاشرے میں نفرت پائی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں بلدیاتی معاشرہ اربن سوسائٹی یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد کسی ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں آبادی کی تنظیم کے اداروں کے علاوہ معاشرہ زندگی کی جدید سہولتیں بھی موجود ہوں ایسی علاقے کے آبادی پاکستانی اصول کے مدابق پانچ ہزار نفوز سے کم نہ ہو وہاں میوسپل کارپوریشن میوسپل کمیٹی و سیویل لائنز میں کوئی آبادی کی تنظیم کا دفتر بھی موجود ہو معاشرہ زندگی کی جدید سہولتوں میں سکول کالیج یونیورسٹی ہسپتال کاروباری منڈی و بازار ہوائی اڈڈا ریلوے سٹیشن بس، سٹینڈ، بجلی و پانی، پختہ سڑکیں پختہ مکانات، بڑی بڑی مساجد و عید گاہیں اور بڑے دینی مدارس، پولیس و انتظامہ کے بڑے بڑے دفاتر وغیرہ شامل ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بلدیاتی معاشرے کے خواست کیا ہیں ایسے معاشرے کے خواست حضب زیل ہیں گنجان آبادکاری بلدیاتی معاشرے میں آبادی گنجان ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب قریب مکانات بناتے ہیں جگہ کی قلت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکانات بناتے ہیں پکے مکانات مکانات اکثر پکے، بجلی، گیس و پانی کی سہولتوں سے آراستہ ہوتے ہیں اور اکثر میں ٹیلی فون کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے شہری سہولتوں کی دستیابی معاشرتی زندگی کی تقریباً تمام سہولتیں جن میں تعلیمی، سیاسی، مذہبی اور معاشی ادارے شامل ہیں موجود ہوتی ہیں ہر جگہ پختہ سڑکیں اور پکی نالیاں ہوتی ہیں رسمی تفاول معاشرتی زندگی میں زیادہ تر رسمی تفاول پائے جاتا ہے اس کی وجہ تقسیم کار ہے لوگ کاروباری نویت اور دیگر ضروریات کی تکمیل کی خاطر ملتے ہیں رسمی گروہی زندگی گروہی زندگی بھی زیادہ تر رسمی ہے جس میں کلب، تنظیم، انجمن سوسائٹی وغیرہ کے نام پائے جاتے ہیں تقسیم کار لوگوں کے زیادہ تر پیشے کاروبار تجارت، سنتی پیدوار ملازمت، سرکاری و نیم سرکاری وغیرہ، فنی و غیر فنی لیبر یعنی کے مزدوری ہیں ان کے علاوہ اور بہت سے پیشے ہیں جن سے افراد وابستہ ہوتے ہیں بلند میار زندگی اکثر لوگوں کا میار زندگی بلند ہے جو ادنا درجہ میں ہیں ان کی ضروریات بامشکل پوری ہوتی ہیں مکانوں کی قلت مکانوں کی شدید قلت ہے کیونکہ دہی آبادی نہایت تیزی کے ساتھ اس معاشرے کی طرف منتقل ہو رہی ہے شہروں میں ایک بہت بڑا طبقہ قرائے کے مکانوں میں رہائش پذیر ہے سماجی ترقی کے ادارے معاشرتی ترقی کے تمام بڑے بڑے ادارے اسی معاشرے میں ہیں جن میں بڑے بڑے کالج، یونیورسٹیا، منڈیا، ہوای اڈا ریلوے سٹیشن اور ہرسپتال وغیرہ شامل ہیں ترقی پسند رجان معاشرتی تغییر کی نئی سکیمیوں کو جلد از جلد اس معاشرے میں اپنایا جاتا ہے کیونکہ افراد ترقی پسند ہوتے ہیں جدید مواصلاتی نظام مواصلات اور عام درافت کا نظام اس معاشرے میں بہ آسانی مہیا ہوتا ہے جس سے معاشرتی تفاول میں افراد میں آسان ہوتا ہے مثلا ٹیلی فون، فیکس، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ تیز معاشرتی تفاول معاشرتی تفاول کی رفتار نہایت تیز ہے جس میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور موٹر گاڑیاں اور ہوائی جہاز نہایت مواصل ذرائع ہیں اب ہم دہی و بلدیاتی معاشرے میں فرق یا موازنہ دیکھتے ہیں دہی معاشرہ میں کھلی آبادکاری ہوتی ہے بلدیاتی معاشرے میں آبادکاری گنجان ہوتی ہے اور مکانات کی دیواریں آپس میں ملی ہوتی ہیں دہی معاشرے میں اکثر مکانات کچھے اور سادہ طرز تعمیر کے ہوتے ہیں بلدیاتی معاشرے میں مکانات پکے اور جدید طرز تعمیر ہوتے ہیں دہی معاشرے میں لوگوں کا مقبول پیشہ ذراعت ہوتا ہے بلدیاتی معاشرے میں لوگ ملازمہ طور کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں دہی معاشرے میں معاملات غیر رسمی نویت کے ہوتے ہیں اور لیندین زبانی کلامی ہوتا ہے بلدیاتی معاشرے میں معاملات رسمی نویت کے ہوتے ہیں اور لیندین عام طور پر تحریری ہوتا ہے دہی معاشرے میں غیر رسمی گروہ پائے جاتے ہیں جن میں ہوکا کے گرد بیٹھنے والے افراد سرے فیرست ہیں بلدیاتی معاشروں میں رسمی گروہ انجمنے کلب و ادارے ہوتے ہیں جہاں افراد مل کر تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے لاہور میں جمخانہ اسلام آباد میں اسلام آباد کلب اور فیصل آباد میں چناب کلب وغیرہ دہی معاشرے میں میارے تعلیم پاس ہوتا ہے اور لوگ زیادہ تر نا خواندہ ہیں شہری معاشرہ میں میارے تعلیم بہت بہتر ہوتا ہے اور لوگ آلہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں دہی علاقوں میں معاشرتی تغیر کی رفتار سست ہوتی ہے شہری علاقوں میں معاشرتی تغیر کی رفتار تیز ہوتی ہے دہی معاشرہ میں صحت تعلیم سنت حرفت معیشت اور سیاست کے آلہ رسمی ادارے نہیں ہوتے شہروں میں ان اداروں کی بھرمار ہوتی ہے اس معاشرے میں لوگ قدیم رسم و رواج سے محبت کرتے ہیں جبکہ شہری معاشرے میں لوگ قدیم روایات اور رسم و رواج کو زیادہ پزند نہیں کرتے دہی معاشرہ میں عالی مواصلات کا نظام موجود نہیں ہوتا شہری معاشرہ میں عالی مواصلات کا نظام موجود ہوتا ہے جس میں انٹرنیٹ اور فیکس وغیرہ شامل ہیں دہی معاشرہ میں برادری و ذات سے لوگوں کی پہچان اور درجہ بندی ہوتی ہے شہری معاشرہ میں ذات و برادری کی بجائے حاصل کردہ مناسب سے پہچان ہوتی ہے جس میں تعلیم دولت اور طاقت وغیرہ شامل ہیں نمبر تین پر ہے خانہ بدوش معاشرہ نومیڈک سوسائٹی یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد اپنا مقامی رہائش بدلتے ہیں یہ لوگ جگہ جگہ اپنا مختصر سامان اٹھائے پھرتے ہیں زیادہ تر گھوڑوں گدوں خچرو اور اونٹوں کے ذریعے اپنا مقام تبدیل کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر قبائل کی صورت میں پائے جاتے ہیں جب ایک جگہ اپنی اور اپنے جانوروں کی خوراک کو ناکافی پائیں یا روزگار نہ رہے تو اپنی ضروریات کی تلاش میں اس مقام کو چھوڑ دیتے ہیں خانہ بدوش معاشرے کے خواس ان کے خواس حسب زہل ہیں مختصر افراد کا مجموعہ یہ معاشرہ نہایت مختصر افراد پر مشتمل ہوتا ہے بعض اوقات اس کے افراد کی تعداد چند سو تک ہوتی ہے جگرافیائی حرکت پذیری یہ معاشرہ جگہ جگہ روزی گھاس اور پانی کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے اس لئے اس کا کئی مستقل ٹھکانا نہیں ہوتا جائدات کی ادم موجودگی اس معاشرے کے افراد کی ذریع و سکنی جائدات نہیں ہوتی قدیم روایتی زندگی اس معاشرے میں قدیم روایتی زندگی پائی جاتی ہے جس میں اس معاشرے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں سخت معامولات کا نظام معاشراتی معامولات جو اس معاشرے کے اپنے ہوتے ہیں اس کی خلاورزی نہایت سنگین جرن سمجھی جاتی ہے اور مجرم کو معاشرے سے ہمیشہ کیلئے نکال دیا جاتا ہے یا گولی مار دی جاتی ہے غیر رسمی معاملات معاملات کا نظام غیر رسمی یعنی غیر تحریر شدہ ہوتا ہے عدالت و پولیس وغیرہ کا نظام نہیں ہوتا جگڑوں کا فیصلہ چکانے کے لیے بڑے لوگوں کے ایک کونسل ہوتی ہے جو معاشرے کے قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں مقامی طرز سکافت اس معاشرے کی اپنی ثقافت ہوتی ہے جس میں اپنی الہدہ زبان اپنا لباس اپنے معاملات شادی بیا کے اپنے رسومات اور طریقے معاشر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں جن پر ہر فرد سختی سے کاربند ہوتا ہے غیرہ معاشرتی تفاول اس معاشرے کے افراد میں معاشرتی تفاول نہایت گہرا ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد ایک خاندان کی طرح ہیں گروہی سالمیت نہایت گہری پائی جاتی ہے اسمیت کا جذبہ نہایت شدید پائے جاتا ہے اس لیے ان میں باہمی تعاون و امداد کا جذبہ تیز پائے جاتا ہے بنیادی اداروں کا وجود صرف بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے بنیادی ادارے پائے جاتے ہیں سنتی و حرفی و تعلیم کے رسمی و بڑے ادارے نہیں ہوتے سادہ پیشوں سے وابستگی ان لوگوں کے پیشے مویشی پالنا محنت و مزدوری کرنا حل کی گھرے لو مصنوعہ تیار کرنا وغیرہ ہے سماجی تغیر سے ناپسند دیدگی سماجی تغیر کا اپنا آنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اس لیے اپنے معاشرے کی قدیم روایات کے پابند رہتے ہیں شادی بیعہ بھی اپنے معاشرے میں ہی سخت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے اکامتی معاشرہ یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افراد ایک ہی مقام پر رہائش رکھتے ہوں ایسے معاشرے دنیا میں عام پائے جاتے ہیں لیکن ایسے معاشرے میں آبادی زیادہ ہے اور سنت و عرفت بھی زیادہ ہوتی ہے اکامتی معاشرے کے خواس اکامتی معاشرے کے خواس حسب زہل ہیں سکنتی آبادکاری افراد مقیم ہوتے ہیں شہروں و دیہاتوں میں اپنے اپنے مکانات بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں وراستی جائدات کی منتقلی ذریع و سکنی جائداتیں پائی جاتی ہیں جو بطور وراست اگلی نسلوں کی جانب منتقل کی جاتی ہیں طبقاتی معاشرتی تغیر یہ معاشرہ کام تغیر پذیر ہوتا ہے جبکہ تغیر کی شرح مختلف طبقوں و علاقوں میں پائی جاتی ہے زیلی ثقافتوں کا وجود ایسا معاشرہ وسیط اور ثقافت رکھتا ہے جس میں اکامتی گروہوں کی زیلی یعنی چھوٹی چھوٹی ثقافتیں بھی ہوتی ہیں قبائلی گروہوں کا وجود ایسے معاشرے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں ہمارے معاشرے میں قبائلی کہا جاتا ہے جو ایک ہی جگہ پر قیام پذیر رہتے ہیں زمینی حرکت پذیری کا فقدان اکامتی معاشرے میں زمینی حرکت پذیری نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے معاشرتی رسومات و رواجوں میں بھی تبدیلی قبول نہیں کرتے سماجی اصلاحات ایسے معاشرے میں سماجی اصلاحات ٹھونسی جاتی ہیں افراد آزادانہ طور پر قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے معاشرے کے معامولات کو چھوڑ کر اور کسی راستے کو قبول نہیں کرتے پہاڑی علاقوں کے لوگ اکامتی معاشرے میں پہاڑی علاقوں کے باشندے خاص طور پر شامل ہیں جو صدیوں سے انہیں علاقوں میں رہ رہے ہیں اور کبھی اپنی حدود سے باہر جا کر نہیں دیکھا جیسے مری قبولہ بلچیستان کا اکامتی معاشرہ ہے اصبیت کا جذبہ اس معاشرے کے افراد میں بھی باہمی ہمدردی کا جذبہ شدید بایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں اصبیت کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے سست شرح تغیر اس معاشرے میں معاشرتی ضبط و معاشرتی انعراف کے مسائل پیدا نہیں ہوتے کیونکہ تغیر کی شرح نسبتاً تیز ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں خانہ بدوش و اکامتی معاشرے میں فرقی ہے موازنہ خانہ بدوش معاشرہ یہ معاشرہ نہایت مختصر افراد پر مشتمل ہوتا ہے بعض اوقات ان کی تعداد چند سو تک ہوتی ہے اکامتی معاشرے میں افراد کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور عام طور پر لاکھوں میں ہوتی ہے خانہ بدوش معاشرہ جگہ جگہ روزی گھاس اور پانی کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے اور اس کا کوئی مستقل ٹھکانا نہیں ہوتا جبکہ اکامتی معاشرے کے افراد مقیم ہوتے ہیں شہروں و دیہاتوں میں اپنے اپنے مکانات بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں خانہ بدوش معاشرے کے افراد کی ذریع و سکنی جائداد نہیں ہوتی اکامتی معاشرے میں ذریع و سکنی جائدادیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں خانہ بدوش معاشرے میں قدیم روایتی زندگی پائی جاتی ہے اور روایات پر جان دی جاتی ہے اکامتی معاشرے میں قدیم روایات کے ساتھ نئی روایات کو بھی جگہ دی جاتی ہے خانہ بدوش معاشرے میں غیر رسمی معاملات کا نظام ہوتا ہے جبکہ اکامتی معاشرہ میں رسمی معاملاتی نظام پایا جاتا ہے خانہ بدوش معاشرہ سماجی تغیر کو پسند نہیں کرتا اور اکامتی معاشرے میں سماجی تغیر کو پسند کیا جاتا ہے خانہ بدوش معاشرے کے افراد میں گہرا معاشرتی تفاول پایا جاتا ہے اکامتی معاشرے کے افراد میں ستہی معاشرتی تفاول ہوتا ہے خانہ بدوش معاشرے میں عذبیت کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں اکامتی معاشرے میں عذبیت کے جذبات خانہ بدوش معاشرے کے لوگوں سے کم ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں پانچویں نمبر پر روایتی معاشرہ تریڈیشنل سوسائٹی یہ وہ معاشرہ ہے جو قدیم روایت پر قائم ہو قدیم رسم و رواج پر سختی سے کار بند ہو معاشرتی معاملات پر سختی سے عمل کرتا ہو پرانی اقدار جن کا تعلق قدیم مقائد سے ہو اس کی حفاظت بھی اسی معاشرے میں کی جاتی ہے روایتی معاشرے کے خواس روایتی معاشرے کے اہم خواس حسب زیل ہیں غیر سنتی ساخت یہ معاشرہ زیادہ تر غیر سنتی و غیر حرفی ساخت رکھتا ہے سادہ معاشری ادارے مشینوں کا استعمال کم سے کم ہوتا ہے اس لئے معاشرے میں معاشی ادارے سادہ ہوتے ہیں پیچیدہ ادارے نہیں پائے جاتے ہیں اس لئے جو معاشی ادارے کے پیشے پائے جاتے ہیں ان میں خاص طور پر زراعت تجارت و محنت کے ادارے ہوتے ہیں سادہ رہنسین اس معاشرے کا رہنسین سادہ اور پرانی طرز کا ہے مکان سادہ پختہ اور بہت سے کچھے ہوتے ہیں بجلی گیس و پانی وغیرہ کی جدید سہولیات نہیں ہوتی کچھی سڑکے سڑکیں پختہ تقریبا نایاب ہوتی ہیں اور ان پر چلنے والی موٹریں بھی دکھائی نہیں دیتی مگر اب ان معاشروں میں بھی پکی سڑکوں کا روجان بڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے ٹریفک میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے جدید ذرائع مواصلات کی کمی انٹرنیٹ فیکس موبائل فون و دیگر جدید ذرائع مواصلات لوگوں میں عام نہیں ہوتے اور نہ ہی مقبول ہوتے ہیں سست معاشرتی تفاول افراد میں معاشرتی تفاول آمنے سامنے ہوتا ہے اس لیے نہایت سست اور صرف بنیادی ضرورت کے لیے ہوتا ہے مختصر ادارے معاشرتی اداروں کی تعداد کم سے کم پائی جاتی ہے اور رسمی ادارے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کم آبادی آبادی بھی ایسے معاشرے میں کم ہوتی ہے لوگ زیادہ تر دور دور آباد ہوتے ہیں ایجادات کی کمی ایجادات اور دریافتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی دوسرے معاشروں سے بازریہ نفوز درامہ دھونے والی چیزوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا صرف ضرورت کی بنیادی چیزوں کو اپنایا جاتا ہے مگر اس کی شرابی نہایت سست ہوتی ہے سست معاشرتی تغیر ایسا معاشرہ معاشرتی تغیر و ترقی میں بہت سست رہتا ہے اعلیٰ تعلیمی اداروں کا فقدان تعلیم کے اعلیٰ ادارے ناپید ہوتے ہیں خاص طور پر فنی تعلیم کے ادارے غیر مقبول ہوتے ہیں ثقافتی اور مذہبی اقدار کا محافظ یہ معاشرہ ثقافتی اقدار کا محافظ ہوتا ہے جس میں مذہبی اقدار بھی شامل ہے چھٹے نمبر پر ہمارے پاس جدید معاشرہ موڈرن سوسائٹی یہ وہ معاشرہ ہے جو تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور اس میں موجودہ دور کی سہولیات تب پائی جاتی ہیں اس معاشرے کی مثالیں امریکہ برطانیہ فرانس چین اور دیگر ترقی آفتہ معاشروں سے دی جا سکتی ہیں کچھ خواس ہمارے بلدیاتی معاشروں میں بھی پائی جاتے ہیں جدید معاشرے کے خواس اس معاشرے کی چند خصوصیات حسب زہل ہیں جدید سنت و حرفت کا پایا جانا یہ معاشرہ جدید سنتی و حرفی ترقی پر قائم ہوتا ہے اس لئے اس کا وجود ترقی آفتہ ممالک میں اور ہمارے بلدیاتی یعنی شہری علاقوں میں پایا جاتا ہے شہربندی اس معاشرے میں تعلیمی ترقی و شہربندی عام پائی جاتی ہے اس حدود کے اندر رہ کر مختلف ادارے لوگوں کو سہولیات مہیا کرتے ہیں کسرت آبادی اس معاشرے میں افراد کی آبادی کثیر ہوتی ہے جیسے چائنہ کی آبادی ایک عرب سے بھی زیادہ ہے کراچی کی آبادی ایک کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے وغیرہ مواقع روزگار روزگار وہ ملازمت کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں مختلف میار تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد کیلئے ملازمت کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں اچھے ذرائع روزگار کی وجہ سے افراد کی آمدنی کے ذریعے وسیع ہوتے ہیں اس لئے ان کا میار زندگی بلند ہوتا ہے معاشرتی درجہ بندی معاشرتی درجہ بندی کے لحاظ سے اعلیٰ متوسط دونوں درجوں میں افراد کی طرح زیادہ ہوتی ہے ادنے یعنی غریب طبقہ میں تھوڑے افراد ہوتے ہیں شہری سہولیات معاشرتی زندگی کی تمام سہولتیں آسانی کے ساتھ تمام افراد کو حاصل ہوتی ہیں جن میں تعلیم، صحت، آمد و رفت، روزگار و تفریح وغیرہ شامل ہیں ترقی پسند روجان یہ معاشرہ ہر نئی پالیسی کو خوش آمدید کہتا ہے اور نئی اقدار کو پرانی کے مقاملے میں پسند کرتا ہے اور قدیم اقدار سے ناپسندیدگی کرتا ہے ذرائع مواصلات جدید مواصلات کے ذرائع تمام ہوتے ہیں جیسے ٹیلی فون، فیکس، انٹرنیٹ اور موبائل فون وغیرہ اور زیادہ تر معاشرتی تفاول میں ان ذرائع کا استعمال ہوتا ہے جرائم شہری معاشروں کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ ان معاشروں میں جرائم و انحراف کی شراب بہت زیادہ ہوتی ہے مثلا چوری، ڈاکا، قبضہ، زنا، اغواب وغیرہ عورت کا مقام اس معاشرے میں عورتیں مردوں کے شانہ بچانہ کام کرتی ہیں اور ان کو دے ہی معاشروں کی نسبت زیادہ آزادی حاصل ہوتی ہے اس معاشرے کی عورتیں زیادہ تعلیم یافتہ اور باشعور ہوتی ہیں اہم فیصلوں میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں روایتی اور جدید معاشروں میں فرق یا موازنہ روایتی معاشرے کی غیر سنتی ساخت ہوتی ہے اور سادہ معاشرے ادارے پائے جاتے ہیں جدید معاشرے کی سنتی ساخت ہوتی ہے اور سادہ اداروں کے ساتھ پیچیدہ نویت کے معاشرے بھی پائے جاتے ہیں جن میں سٹاک ایکسچینج کے دفاتر فورن ایکسچینج کمپنیز وغیرہ شامل ہیں روایتی معاشرے کے لوگوں کا رہن سہن سادہ ہوتا ہے جدید معاشرے کے لوگوں کا رہن سہن جدید اور پیچیدہ نویت کا ہوتا ہے روایتی معاشرے میں عام طور پر کچھی سڑکیں ہوتی ہیں اور ٹرانسپورٹ کا نظام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جدید معاشرے میں پکی اور کشادہ سڑکوں کا جال پایا جاتا ہے ہر جدید ٹرانسپورٹ سرویس موجود ہوتی ہے روایتی معاشرے میں جدید ذرائع مواصلات کا فقدان ہوتا ہے جدید معاشرے میں مواصلات کے جدید ذرائع موجود ہوتے ہیں روایتی معاشرے کے افراد میں معاشرتی تفاول بہت سست ہوتا ہے جدید معاشرے میں معاشرتی تفاول بہت تیز ہوتا ہے روایتی معاشرے کی آبادی کم ہوتی ہے جبکہ جدید معاشرے کی آبادی زیادہ ہوتی ہے معاشرتی تغیر ایسے معاشروں میں سست ہوتا ہے جبکہ جدید معاشروں کی سب سے بڑی خوبی تیز معاشرتی تغیر ہے روایتی معاشرے میں عورت کا مقام مرد سے کم تر تصور کیا جاتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کے مواقع مرد کے برابر حاصل نہیں ہوتے جدید معاشروں میں عورتیں مردوں کے شانہ بچانہ کام کرتی ہیں اور خواتین مردوں کے برابر اپنا مقام تصور کرتی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ